موسیقی ساتھیوں اور نمسکار ہندی فلموں کے اتیاس میں اپنے سمیں کی سب سے سفل ابینیتریوں میں ایک نام 16 اکتوبر 1948 کو تمیل اینگار برامن پریوار میں جنمی بھارتیے فلم ابینیتری رائٹر پروڈوسر ڈائریکٹر اور پولیٹیشن ہیمہ مالنی جی کا ہے دوستو آج میں آپ کو اس اپیسوڈ میں ہیمہ مالنی جی کی فلموں کی پوری جانکاری اور ان کے کچھ بولڈ سین کی جانکاری دوں گا ڈائریکٹر راجندر بھارٹیا کی 1971 میں بنی فلم پر آئے دھن میں ہیمہ مالنی جی پر ایک ایکسٹریملی بولڈ سویمنگ سین فلمائے گیا تھا جو فلم میں دو بار دکھایا گیا ہے ساتھوں ہیمہ مالنی جی کا یہ سویمنگ سین پر آئے دن فلم کے پوسٹر میں بھی دکھایا گیا ہے اس بات کی جانکاری ہمیں نہیں ہے کہ یہ سویمنگ سین ہیمہ مالنی جی نے خود دیا تھا یا کسی ڈوپلیکٹ نے یہ صرف ہیمہ مالنی جی جانتی ہے یا پھر پر آئے دن فلم کے ڈائریکٹر راجندر بھارٹیا راج کپور کی 1968 کی فلم سپنوں کا سودھا گھر سے ہیمہ مالنی جی کی ہندی فلموں کی شروعہ گئی لیکن اس سے پہلے 1965 کی تیلگو فلم پانڈوا ونواسم اور 1963 کی تمیل فلم ایدو ساتھیم ہیمہ مالنی جی کی پہلی فلم تھا پانڈوا ونواسم اور ایدو ساتھیم دونوں فلموں میں ہیمہ جی نے ایک ڈانسر کی بھومی کا کی تھی ساتھیو ہیمہ مالنی جی کو شروع میں ڈریم گرل کے روپ میں پرچاریت کیا گیا اور 1977 میں اسی نام کی ایک فلم میں انہوں نے ابھینی بھی کیا 1976 سے 1980 تک سب سے ادھیک بھکتان پانے والی بھارتی ابھینیتریوں میں سے ایک تھی ہیمہ جی نے کل 151 فلموں میں ابھی نہیں کیا اس کے علاوہ تین فلموں کا نردیشن بھی کیا 1992 کی فلم دل آشنا ہے 1995 کی تیلی فلم موہینی 2011 کی فلم تیل میو خدا دو فلموں میں ڈبل رول کیا ہے 1982 کی سیتا اور گیتا 1985 کی فلم رام کلی ان دونوں فلموں میں ہیمہ جی نے ڈبل رول کیا تھا ہیمہ جی کو 1972 کی فلم سیتا اور گیتا کے لیے فلم فیئر بیسٹ ایکٹریس اوارڈ ملا ہے ساتھی، امیرگری، پریم نگر، خوشبو، سنیاسی، محبوبہ، کنارہ، میرا، نصیب، رہائی کے لیے فلم فیئر بیسٹ ایکٹریس کے لیے ان کا نام نومینیٹڈ ہوا تھا سن 2000 میں بھارت سرکار نے ہیمہ جی کو پدمسری اوارڈ سے سمبانت کیا ہوا ہے سن 2012 میں نوروے گورنمنٹ نے ہیمہ مالنی جی کے نام سے ایک پوسٹل سٹیم جاری کی ہوئی ہے سن 2018 میں لیکس گولڈن روج آئیکونک بیوٹی آور دہ ٹیکیٹ سواڈ سے سمبانت کیا ہوا ہے ہیمہ جی موسیقی 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 موسیقی